نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل سروز اسٹو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں سپنے میں گنر کو ہستے بھی دیکھنا کیسا ہوتا ہے یا پھر ہستا ہوا گنر آپ کے لئے کیا سنکے دیتا ہے دوستو ویویکتی جو نہ توسٹ ریلنگ ہوتا ہے اور نہ ہی پورن روپ سے بولنگ ہوتا ہے اسے تیسرے لنگ کی سنگیہ دی گئی ہے اسے انگلیس میں ٹرانس جنڈر کہا جاتا ہے اور ہندی میں اسے گنر ہنجڑا یا پھر چھکا اس کے علاوہ کئی ایسے نام ہے جس کے نام سے انہیں سمبودیت کیا جاتا ہے ہمارے دھرم نے گنر کو دھارمک دشتی سے بہت زیادہ مہت کر دیا ہے لیکن آج کے ساماجک ڈھانچے نے گنر ثبت کا اپیوگ گالی سچک ثبتوں کے روپ میں کیا ہے اس لئے گنر کا نام لیتے ہی لوگوں کے من میں نکراتمک وچار آنے لگ جاتے ہیں دوستو ہندو دھرم میں گنر کے آسریوات کو بھگوان سری رامچندر جی کے آسریوات سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے جس پرکار ان کی دعاوں میں اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے اسی پرکار ان کی بد دعاوں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے اس لئے گنر کو جانبوجھ کر دکھی نہیں کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں سپنے میں گنر کو ہستوے دیکھنا کیسا ہوتا ہے سپنے میں گنر کو ہستوے دیکھنا ہمارے لئے کسی وردان سے کم نہیں مانا جاتا ہے سپنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی گنر ہس رہا ہے اور آپ بھی اسے دیکھ کر ہس رہی ہیں تو یہ سپنہ اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ کو کوئی ایسا مانے سمجھار مل سکتا ہے جوتیس بگیان کے انصار اسے سپنے کا عرض ہے کہ جلد ہی آپ کو انہیں سمجھیاں کا سمادان مل جائے گا جو لمبے سمجھ سے ستائی پڑی ہے اس سپنے کے بعد آپ ایک ایک خوشحال جیون جینا شروع کر دیں گے آپ کو دیکھ کر کنر ہنس رہا ہے اور آپ کے بارے میں چوری چوری کچھ باتی کر رہا ہے تو اس کا عرض ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ کے جیون میں کوئی ایسا وقتی آنے والا ہے جو آپ کے لئے خاص ہوگا یہ سپنہ پاریوارک خوشیوں کے بڑھنے کا بھی سنکیت دیتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو سکتا ہے جو کی آپ کے پریوارکی خوشیوں میں چار چاند لگا دیگا اس کے علاوہ سپنے میں ہستوہ کندر دیکھنا سکاراتمک سوچ اومنگ اور ادھارتہ کا پرتی کے بھی مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سپنے میں کندر کو جو جو سے ہستوے دیکھنا کیسا ہوتا ہے سپنے میں کندر کو جو جو سے ہستوے دیکھنا ہمارے لئے صبح سنکیت نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ کوئی وقتی جو جو سے اسی وقت ہستا ہے جب کسی کی بربادی کرتا ہے تو یہ سپنہ اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ کے ویپار میں جبردستے لوس دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ اس سپنے کو کوئی ستری دیکھتی ہے تو اس کا ارث ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ کے پیارے رشتے ٹوپنے والے ہیں اس سپنے کے بعد آپ پر ایک ساتھ بہت سارے دکھ آئیں گے اب بات کرتے ہیں سپنے میں کندر کو روتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوتا ہے دوستو سپنے میں کندر کو روتے ہوئے دیکھنا ایک پرکار کا بورا سپنا ہے اس سپنے بتاتا ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ کی جیون میں ایسی گھٹنا گھٹیتے ہونے والی ہے یا آپ کو کوئی ایسا بورا سمچار دیکھنے کو مل سکتا ہے جسے سننے کے بعد آپ کی نیند اور چین لٹ جائے گا ویسے سپنے آپ کو اس طرح اور سعودان کرنے کا بھی کام کرتا ہے آپ کو اس سپنے سے سعودان ہو جانا چاہیے اگر آپ لاپروہ انسان ہے تو اس سپنے کے بعد آپ کو خود میں بدلاؤ کرنا ہوگا نہیں تو آپ کے لئے سپنہ کسی کالگرہ سے کم نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں سپنے میں کندر کے سپنے کو پربھاوی بنانے کے لئے کیا کرنا چاہیے اگر کندر سے سمندیت آپ کو نکاراتمک سپنہ آتا ہے تو اس کے نکاراتمک پربھاو کو کم کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے دوستو سپنے میں کندر دیکھنا ایک ایس صبح سپنہ ہے اس سپنے کے بعد آپ کو بھگوان کو دھنیوات دینے کے لئے اپنے عشت دیو کے مندر جا کر پوجہ ارچنا کرنی چاہیے اور ان کے نام کا ایک دیپک بھی جلانا چاہیے تاکہ آپ پربھاگوان کی کرپا پرشتی رہے اس سپنے کے بعد آپ کو اپنے سپنے کی پربھاو کو اور پربھاوی بنانے کے لئے کندر کو ایسی وستویں دان دینی چاہیے جس میں ان کی واسط بھی کوئی خوشی چھوپی ہو جیسے سنگار کا سمان آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کندر کو سجنے سمانے کا بہت زیادہ سوک ہوتا ہے اس لئے انہیں لالی بندی ہرا کپڑا آدھی دان کریں اگر آپ کو ڈر ستتا ہے تو آپ کو اوم نوش شوائے کا جاپے کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ پہ ہنوان چالے ساکھا بھی جاپے کر سکتے ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو سپنے میں کندر کو ہستے دیکھنا آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے سپنے کے ساتھ سب تک کیلئے جے ہندی جے بھارتے دھنیوہ دوستو موسیقی